اسلام علیکم تو آجوز جو کے نیسے چینل پر اپنے سب میں خوش شمدید کیا تھا سب بھائی خیال خرید سنگل اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب بھائی سب بھائی ایک بہت اچھیل ہی کیا ہوگا کہ جو کہ آج آپ کو ہم بتائیں گے جو کہ آپ کا تیتر ڈرتا ہے تو اس کے بارے میں کہ آپ کا تیتر آپ سے نہ ڈرے ہر شکین ازاد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی وہ اپنے تیتر لے کاتے ہیں کہ ہمارا تیتر ہم سے نہ ڈرے اور ہمارے گھر میں پھرتا رہے کہ خوبصورت لگے پھرتا چلتا کیونکہ جو بھی تیتر ڈرتا ہے تو پھر شکین کا اس سے دل اوڑ جاتا ہے کیونکہ جو پھر درتا ہے تو پھر وہ زخمی ہو جاتا ہے پنجرے میں لگ لگ تو اس لیے ہر شکین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے نہ ڈرے تو میں نے جو کہ اپنے تیتر پر یہ طریقہ ازمایا میرا تیتر میں لے کا یہ بہت درتا تھا تو میں نے جو کہ اس پر طریقہ ازمایا وہی طریقہ تو وہ آپ کو بتانے لگا ہوں طریقہ بہت ہی عسان اور چوڈن اس کا جس سے آپ کو تیتر پانچ جن میں آپ سے کا ڈر ختم ہو جائے گا وہ طریقہ ازمایا تو آپ کو تیتر آپ سے کبھی بھی نہیں ڈرے گا اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں گرگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دماؤ دے تاکہ جو اب میں نے یو ویڈیو ڈالوا سب سے پہلے دیکھ پا اسی چینل پر سفیہ تیتروں کی مکمل معلومات بھی ہے جو کہ پانچ جنسوں کے بارے میں بتایا گی ہے اور اس کے علاوہ سلور تیتر فارمنگ کی ویڈیو بھی اسی چینل پر ہے ٹھیک ہے اور سفیہ تیتروں کے چیز کے بارے میں بھی معلومات ہے اسی چینل پر ٹھیک ہے ویورز اور تیتر سے سیزن میں سات پریڈ لینے کا طریقہ بھی اسی چینل پر بتایا گیا جو کہ میں اپنے تیتر سے ہر بار سات آٹھ پریڈ لیتا ہوں آسا بھائیو پتا ہی ہے کیونکہ میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سلور تیتروں کے چکس چاہیے اور وائٹ تیتروں کے تو بھائی صاحب ابھی تک چکس نہیں نکلے کچھ مادہ ننڈے دیویں کچھ تیار ہیں تو جیسے چکس ہوں گے تو آسا بھائیو کو میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ ہم نے سیل کرنے ہوتا ہوں سب بھائیوں کو ضرور بتائیں گے آپ تینشن نہ لیں اور جو بھائی کالے کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کالنی اٹھا سکتے ہیں اور اسے میں مازد خواہ ہوں کہ میں بیزی ہوتا اس لئے کالنی اٹھاتا ہوں میں نے بہت بار کہا ہے کہ آپ میرے ورسل نمبر پر رابطہ کیا کریں جن کو ورسل نمبر نہیں ہے تو میرے ہوم پیج پر بھی ہو میں آپ کو زبانی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور بات کہا لیتا ہے تیتر آپ سے کیسے نہ ڈریں جو کہ تیتر آپ سے نہ ڈریں یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے تیتر لے کر اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے تیتر ڈر رہے تو آپ کو چیسے کریں کہ تھوڑا سائیڈ پر رکھیں کیونکہ بندوں کو زیادہ رکھیں گے زخمی نہ ہوں نہیں دیں سائیڈ پر رکھیں وہ سکون سے لڑ گئے پھر جب آپ اسے دانے ڈالنے جائیں گے تو آپ سے پنجرے میں اڈنے لائے جاتے دانہ نہیں کھائے گا آپ اسے کچھ دیر بھوکا رکھیں بھوکا رکھنے کے بعد آپ اسے کچھ دانے دو تین دانے ڈالیں اگر وہ دستی کھا جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے پنجرے کا دروازہ کھول کر ہاتھ رکھیں ہاتھ پر دو تین دانے اکھیں جب وہ دانہ کھانے لگ جائے گا تو پھر دو تین دانے کھا کر وہ سائیڈوں پر اڈنے لگے گا پھر ڈرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ٹینشن لینے آپ ہاتھ باہر نکال لینا تو کچھ دیر بعد پھر آپ نے دو تین دانے پنجرے میں ڈال لے ہیں تو وہ پھر تتر کھائے گا اس کے بعد تتر کیا کرے گا اس کے بعد تتر پھر ایسے ہی پنجرے میں ہی اڈنے لگ جائے گا پھر آپ نے دروہ دا کھول کے ہاتھ کرنے تو جس سے آپ کا تتر پھر نہیں کھائے گا پھر آپ سے کچھ دیر ڈرے گا اس کے بعد آپ کو تر آپ سے نہیں ڈرے گا یہی طریقہ آپ نے بلکر ازمان ہے جس سے آپ کا تتر آپ سے کبھی بھی نہیں ڈرے گا ٹھیک ہے اور آپ نے یہ طریقہ پانچ سے ادنے نظمانے اس کے بعد آپ کا تتر آپ سے نہیں ڈرے گا اور سب بھائیوں مانتر ہے کہ میرے چینل اگر آپ ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل بارڈ گاڑی کو سسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں میں یہ تمام ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے خدا حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور اپنے پرندوں کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں خدا حافظ چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں